بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المر المسلم لیخی ہے بزاہر غیب مصلابت اندہ راسی ملک موکل کل ما دعا لیخی ہے بخیر قالا الملک موکل به آمین و لکا بمسل رواہ مسلم ان اللہ وملائکتا يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمہ والسلات والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا لکا واسوابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا لکا واسوابک یا سیدی یا رسول اللہ السلات والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا واسوابک یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حمد و صلات کے بعد واجب علی اترام پیارے پیارے بزرگوں دوستو بھائیو دعا کے بارے میں پچھلے جمعہ مبارک میں چند باتیں آپ کی جناب میں حرض کی گئی تھی جس میں دعا کے معنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے بارے میں فرمانِ علی شان آپ نے سنا کہ آپ نے فرما ادو مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ کام ہے وہ اس کے حضور دعا کرنا ہے اور پھر فرمایا من لم ید اللہ سبحانہ وتعالی غدب اللہ علیہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہو جاتا ہے افضل دعا الحمدللہ سب سے بہتر دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے اور دعا جو ہے لا يرد القدر اللہ دعا تقدیر نہیں بدلتی مگر جب دعا ہوتی ہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ نے سنا کہ انہ دعا ینقو ممہ نزلا ممہ لام ینزل وعلیہ عباد اللہ من دعا کہ دعا نازشدہ آفد اور جو امینہ اتری ہو سب کے لئے نفع دیتی ہے پھر یہ بھی آپ نے دیشیں سنی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک دعا اطا فرمائی ہے اور مجھے بھی ایک دعا اطا فرمائی ہے اور وہ میں اللہ تعالی کی اطا کردہ دعا کو کل قیامت کے دن امت کے لئے کروں گا پھر اداب دعا میں سے آپ کو دو چر باتیں سنیں گی تھی کہ ایک یہ کہ باوضو دعا کی جائے نمبر دو اللہ تعالی جل شانوں کا وسیلہ لے کر اس کا نام لے کر دعا کی جائے اللہ ہمہ کے الفاظ سے دعا کی جائے ربنا کے الفاظ سے دعا کی جائے پھر حضرت سہیدنا فضالہ بن عبیت کا واقعہ آپ نے سنا جناب فروقعظم رضی اللہ عنہ جناب حضرت علی کرمال ابحجو کا فرمان کہ اگر دعا سے پہلے دوسری پڑھا جائے اور دعا کے بعد دوسری پڑھا جائے تو اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے رزق علال کا دعا میں بہت تعلق ہے اور وہ آپ نے واقعہ سنا کہ جو آدمی لمبے نبے آتر کے دعا کنا تھا لیکن اس کی دعا اس لئے قبول نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حرام کھاتا تھا حرام پیتا تھا اور حرام اس کی غضا تھی حرام کپڑے پینتا تھا اللہ تعالی کے بیارے نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ بھی اشادات ملتے ہیں کہ گزرگوں سے دعا سیکھنی چاہیے اور نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے دعا کراتے تھے جیسے حضر انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ حضرت امو سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے لئے دعا فرمائیں تو آپ نے ان کے لئے بڑی جانبے مختصر خود سے دعا فرمائیں اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک لہو فیما آتہتہو کہ مولے کریم انس کے مال میں اس کی اولاد میں برکت آفرما اور جو تو نے اس کو اطاع کیا ہے اس میں برکت آفرما تو حدیشی میں آتا ہے آپ ان کے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکات دنیا نے دیکھی کہ جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جلہ شانہ ایک سو بیس بیٹی بیٹییں تا فرمائیں اور حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَنَّا رَجُلًا يَأْتِيكُمْ بِلَلْ يَمْنِ کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا يُقَالُ لَهُ عَوَيْسٌ اسے حضرت عَوَيْس کہا جاتا ہے لَا يَدَوْي بِلْجَمْنِ غَيْرَ أُمِّنْ لَهُ اور وہ اس لیے یمن میں رکا ہوا ہے کہ اس کی ایک والدہ ہے بڑھیا اسے باہر نہیں آتا قَدْ قَدْ قَانَ بِهِ بَيَاغٌ فَدَعَ اللَّهُ فَذْحَبَهُ اِلَّا مُوْدِعَ الدِّنَارِ انہیں برس کی بیماری تھی انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا برس جو تھا وہ سیت یابی اس سے تعاق فرمائی لیکن ایک دینار کے برابر پر رہا آپ نے فرما جو کوئی تم میں سے حضرت عویسِ قرنی رضی اللہ سے ملے فَلْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ تو ان سے اپنے لئے بخشش کی دعا کرائے چنانچہ حضرت فروکیاظم رضی اللہ سے دعا کرائی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشادات جو فرمائے ہیں اور آپ نے جو دعائیں کی ہیں اس میں یہ بیانت ہے کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے پھر دوسروں کو بھی اس میں بیان کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا فروکیاظم رضی اللہ عنہ کو جو عمرہ کے لئے جا رہے تھے تو آقا نے فرمایا لَا تَنْسَنَا يَا خِي بِرْدْوَائِكَا فَقَالَ كَلِمَةٍ مَّا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَدْ دُنِيَا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمرہ شریف میں جاتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر اپنی دعاوں میں ہمیں نہیں بولنا یہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ عمرہ کے لئے تشریف جا رہے تھے تو یہ فرمایا تو آپ نے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی اگر مجھے ساری دنیا مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اس فرمان سے مجھے خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم ودی سے کی ہے دعوت المر المسلم لیقی بزار الغیب اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پسیم بوشت دعا کرے جبکہ وہ مجھون نہ ہو اس کا نام لے کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جلل شانہو اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اندر آسے ہی ملک الموکلن قلما دعا لے خیئے بخیرن تو جب وہ دعائیں خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے پاس ایک ملک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین 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 کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آمین کہنے کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جناب جابیر رضی اللہ فرماتے ہیں لا تدو علا انفسکم ولا تدو علا اولادکم ولا تدو علا اولکم نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ ہی مال و ذر کے لیے کبھی بدعا نہیں کرنی جائے جو ہمارا شیبہ ہے ہم جب آتے ہیں دعا کرنے کے لیے بدعائیں کرتے ہیں اپنی لیے اپنی بچوں کے لیے بڑا کچھ کہتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی اپنے اپنی اولاد اور اپنے مال کے حقے میں بدعائی کرنی جائے گی کیوں لا توافقو من اللہ ساتن یسعانو فیہا اتان فیستجیبو لکم فرمائے تمہیں کیا پتا اے سنہو وہی گڑی قبولت کی ہو اور تم دعا کا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے چنانچہ ایک بی بی تھی جو عزت جھریت کی ماں تھی اس نے اپنے بیٹے کے لیے غصے میں بدعا کر دی تھی تو وہ دعا لگی تھی بہت پریشانی دعای تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا من سر رہو این یا سجیب اللہ لہو ان شدائے دے والقرہ قرہ بے فل یک یک سے دعا ہو پھر رخا پھر رخا آگا گا نہیں فرما دیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا تقالیف میں پریشانی میں قبول ہو تو اس کو چاہیے خوشحالی میں بھی اپنے لئے دعا کرا کریں قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے اس لرحمی کی دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگا میں بڑا گڑ گڑا کے اور آخوزاری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاکو وہ دعائیں جو گڑ گڑا کر کی جاتی ہیں اور آخوزاری سے کی جاتی ہیں بڑی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے صحابی حضرت ابو مسعشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو رفع یدے آپ اپنا ہاتھ بھلا کے دعا فرماتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ بھلاتے تھے تو آپ کے ہاتھ یہاں تک ہوتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے یہ ایسے نہیں ہوتے تھے بعد میں تھکا ہوتا ہے نا در یہ ہاتھ رکھ لیتا ہے بھائیسے کرتے ہیں بھائیسے کرتے ہیں یہ مختلف ہے تھی لیکن دعا جو ہے ایسے آدھ ایسے کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سینا عمر میں خطاب فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع دے فی دعا آپ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے لَمْ يَحُبْتَهُمَا حَتَّى يَمْسَوْمِهِمَا وَجَهُ تو آقا علیہ وسلم کبھی اپنے ہاتھ نہیں نیچے لاتے تھے مگر پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے پھر آپ اپنے ہاتھ نیچے لاتے تھے یہ ابو دعود میں حدیث شریف ہے جن نمبر ایک سمد و سسولہ بیکشی مجمع زہد مشکات مرکات شد لماد میں یہ دیشی راتی ہے کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ جو تھے جب وہ اٹھاتے تھے پھیلاتے تھے پھر دعا فرماتے تھے پھر اپنے نورانی چہرہ مبارک پر ہاتھ ملتے تھے وَإِذَا أَمَّنَّ الْكَارِ فَأَمِّنُوا فَإِنَ الْمَلَائِكَةَ تَأَمِّنُوا فَمَنْ وَعْفَقَ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پڑھنے والا آمین کہے ایک آدمی دعا کرتا ہے تو وہ لوگ آمین کہتے ہیں وہ بھی پھر آمین کہتا ہے جب ان سب کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمالیتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مبارک والسلم کی ذات پاک صحابہ کرام کے لئے ان کے وسال کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے جاتے ہیں اور جو استراری عالت میں ہو وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاد مبارک ہے جسے سن علی نام کے حصے میں بھی اس کو ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ اجابت و دعوت المظلوم بِن نُسْرَتِ عَلَىٰ ظَالِمِهِ بِمَا شَاء بِهَانَهُ بِنْكَارِنْلَهُ اَوْ اِكْتِسَاسِنْ بِنُهُ اَوْ تَسْلِیْتِ ظَالِمِن آقا کریم صلی اللہ علماتے ہیں کہ ظالم کو مظلوم کے آگے اللہ پاک نے مغلوم کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا پورا پورا بدلہ لے گا اور پھر عزور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اس پر کوئی ظالم پر کوئی ظالم مسلط کر دے گا جو ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس کے ظلم کا بدلہ دنیا بھی مل جاتا ہے اور آخر مبین اللہ تعالیٰ اس کی بدلے میں اس کی جو ظلم اسی تم کی ہے اگر مظلوم معاف نہ کر دی اس کے سزا اس کے لئے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عمال کے وسیلہ سے کہ لوگ اچھے عمال کرتے تھے ان عمال کے وسیلہ سے دعا کی تعلیم فرماتے تھے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ تین بندے کئی سے نکلے وہ ایک بارش سہی تو گھار کرنے چلے گئے اوپر سے پتھر گرا جب پتھر گرا تو پتھر سے گھار کا مو باندھو گیا اور وہ تینوں بندے آپس میں کہہ لیں گے یار اپنا نیک عمل کو یاد کرو اللہ تعالی ہم نے اس بلا سے نجات تا فرمائے ایک ان میں سے تھا ماں سے نیک سلوک کرنے والا دوسرہ اس میں سے تھا جس نے مجدور کی مجدوری کا پیسہ جو تھا زائے نہیں کیا اور تیسہ وہ تھا جس کو کسی عورت نے برائی کے لائے بلایا لیکن اس نے اللہ کا خوف جو تھا اس کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی باہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی ان کے نیک عمال کے وسیلہ سے دعا قبول فرمائی اب آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیک عمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسیلہ نہیں لے سکتے وہ اپنی علم کے ساتھ سے بات کرتے ہیں جتا ان کو علم ہے دنگو علم عدود علم ہے اور ایسی بات کرنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مخاری قدیس ہے جن نمہ دو سب آٹ سو ترہسی میں آتی ہے اور اسی طرح مختبی کتاب شرح سنہ میں الترغیب الترہیب میں مسلم نجامت میں کمزل عمال میں بہکی شریف عدیشی راتی ہے تین آدمیوں نے اپنے تین نیک عمال کا ذکر کیا والدین سے اسے سلوک مزدور کے مزدور کے پیسے کی فاضد اور برائی سے بچنے والا اب ماں سے سلوک کرنے والا سلوک کرے گا تو ہوگا نا سلوک کس نے کیا ہے سلوک کس نے کیا ہے آدمی سلوک یہ نا اچھا وہ آدمی ہے تو سلوک یہ ہے اگر نہ ہو تو سلوک کیسے ہوتا ہے اس آدمی کے سلوک کو اس نے اپنی دعا میں وسیلہ بنایا کہ یا اللہ میں نے اپنی ماں سے نیک سلوک کیا ہے تو میرے اس عمل کی برکت سے ہمیں اس عذاب سے نجات دے تو اللہ تعالیٰ نے اس سلوک کا وسیلہ قبول کر کے اس کی دعا قبول مرمائی تو سلوک کرنے والے کہ سلوک کا وسیلہ تو لیا گیا تو جس نے سلوک کیا ہے اس کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا بندہ ہوا ہے تو سلوک ہوا ہے نا یہ لفظ سلوک تو نہیں ہے سلوک صحیح لاما کو سلوک لے کے یا اللہ یہ لفظ سلوک کے مرکز میری دعا قبول مرمائی وہ تو ایک عمل ہے سلوک ایک عمل ہے اگر عمل کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے تو عمل کرنے والا کوچھا بندہ ہی ہوگا تو اس کے من سے دعا قبول ہوئی ہے نا اگر عمل کا وسیلہ جائز ہے تو عمل کرنے والے کا وسیلہ بھی جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمائی کہ جب تم دعا کیا کرو تو ایسے دعا کیا کرو اور آپ نے وہ الفاظ سکھائے اللہم انی اس آلوکا و اتوجہو الیکا بے نبیئے کا بے نبیئے کا محمد النبی رحمت ابن ماجہ میں مسلم جامد میں جامع صغیر سیبن خزیمہ توہت وزاکری حسن حسین شباو سکام کتاب الازکار مسلم کے آکم قصیص کمرہ صاحب بن عجر تمزل امار علمانی تاریخ حبیب کتاب الشفاء البدیب النہایہ یعنی کئی کتابوں کے اندر یہ دیشی باتیں آپ نے دعا سکھائی ایسے دعا کرو اللہم انی اس آلوکا و اتوجہو الیکا بے نبیئے کا اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال ارز کرتا ہوں میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بے نبیئے کا بے یہ آپ نے خود الفاظ سکھائے کہ اے میرے پیارے صحابی میرا وسیلہ لے کے اللہ سے دعا کر اور پھر فرمو میرا نام بھی لینا ہے کیونکہ سارے نبی اللہ کے نبی ہیں لیکن میرا خاص نام نبیئے کا محمد اور پھر ساتھ یہ بھی فرمان ہے وہ کون سے محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت والے جو نبی ہیں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار ہے جاری رہے گا فرمایا کہ ایسے کر کے تم دعا کرو اللہ حمین اسعالوکا وَأَتَوَجَّوْ اِلَيْكَ مِحَمَّدِ نَبِي الرَّحْمَتِ یہ لکھو دعا سکھا ہے کہ اللہ تیرے نبی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے نبی ہیں میں ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں انتجاہ کرتا ہوں سوال کرتا ہوں مولا میری دعا قبول فرما اچھا اتنا سکھانے کے بعد آپ نے فرما بیسے کرو مجھ سے عرض کرو کہ میں آپ کا وسیلہ لے رہا ہوں وہ بھی آپ نے سکھایا یہ طریقہ بھی آپ نے بتایا فرمایے پہلے میرا وسیلہ لو نام لے کے پھر مجھ سے گزارس کرو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجبکا الی ربی فی حاجتی حازہی لتقدالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری ساجد کو پورا فرما دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اللہ مبشفہ فیہ یا اللہ ان کی دعا ان کا وسیلہ ان کا صدقہ میرے حق میں قبول خرم جب انہوں نے یہ دعا کی جناب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب بندے نے دعا کی اور اللہ مہ شوکانی توفت زاکرین میں صفحہ نمبر ایک سو اسی میں لکھتے ہیں عربی کتاب ہے اس نے دعا کی چہرے پر آت پھیرے نظر اس کو نہیں آتا تھا نظر اس کو نہیں آتا تھا دعا کی دعا کے بعد چہرے پر آت پھیرے جب کھڑا ہوا تو آنکھر ٹھیک ہو گئی اور پھر جناب سرکارِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگ یہ دعائیں کرتے تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام نے عرص پر لکھوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں جنابِ حضرت یا ربی اسعالکا بحقِ محمدٍ لما غفرت لی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے سے دعا کرتا ہوں مجھے بخش دے اتنا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا قول اللہ یا آدم تو اللہ تعالی نے پوچھا ہے آدم علیہ السلام کہ یہ فعرفتا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے ان کو کیجئے پر جانا ہے قَالَ لِيَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِ بَيَدِكَا نَفَقْتُ فِيَّا بِلْرُوحِكَا رَفْعَةُ نَاسِي فَرَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ یا اللہ جب تُو نے مجھے اپنے دستِ قدر سے تخلیق فرمایا پھر اپنی روح روحے کا پھوکی میرے اندر اور میں زندہ ہو گیا رفاعت و راسی میں نے اپنے سر اٹھایا تو میں نے فَرَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ تو میں نے عَرْشِ عَزِیم کے ستونوں پر لکھا دیکھا تھا مکتوبا لَا اِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهُ فَعَلِمْتُ عَنَّا غَلَامِ تُدَعْفَ إِلَيْئِ اسْمِكَا میں نے کہ سوچا یا اللہ تُو نے ان کا نام اپنی نام کے ساتھ دکھا ہوا ہے تیری بارگاہ میں دوسری مخلوق سے احبل خلقِ الْعَرْشِ ساری مخلوق سے تمہیں زیادہ معبوب ہیں تو میں نے یہ یقین جانا تو میں نے اس لیے یہ دعا ان کا نام لے کر گی ہے قولا صدقتا یا آدم اے آدم تو نے سچ کہا ہے واقعی وہ میرے معبوب ہیں اس لیے میں نے عرص کی چوکھٹ پر ان کا نام اپنی نام کے ساتھ دکھا ہوا ہے اور سنو یا آدم ولولا محمد ما خلقتکا اے آدم علیہ السلام اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرما تھا یہ کس نے لکھا ہے یہ خصیص کبرا میں اللامہ جلالو نے سیوتی لکھتے ہیں جن نمبر ایک صفحہ دو امام حاکر نے مستدرک میں لکھا ہے جن نمبر دو صفحہ دو سو بہتر امام بیہ کے لکھتے ہیں دلنبوہ جن پانچ صفحہ چار سو نواسی البدائی بننے آیا جن دیکھ صفحہ اٹھا اکیاسی جن دو صفحہ تین سو بائیس اور قنز علمار اللہ میں ہندی کتاب ہے حدیث نمبر ہے پتیز آر ایک سو آٹیس یہ آپ کی تشریف آوری سے قبل آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ان کے نام کا وسیلہ لیا ہے اور پھر جب انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے تو قرآن پانچ میں آتا ہے سورة البقرہ آیت نمبر نواسی جب کبھی جب کبھی آل کتاب کی مشرقین سے جنگ ہوتی وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا تو کافی جو تھے اہل کتاب وہ اللہ کی بارگاہ میں کافروں کے مقابلے میں فتح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے دعا کرتے تھے ابھی اب آئے نہیں تھے لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور وَقَانِ يُنْسَرُون اور اللہ تعالی ان کی دعا کی برکت سے وسیلہ لینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو قبول فرماتا تھا تو پیارے نبی قریب رحف الرحیم علیہ السلام نے سکھا ہے طریقے ابو سید خدری فرماتے ہیں جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے جو ابھی آپ کو سناتا ہوں سترزار فریزہ اس کی بکسر کی دعا کرتے گھر سے نکلتے وقت جو یہ دعا کرے گا نا سترزار فریزہ اس کی بکسر کی دعا کرے گے دعا کیا ہے اللہم انی اسعالوکا بحقی سائلین علیکا وَاسْعالوکا بحقی ممشایہ حاضا اس کا مہن ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگنے والوں کے اس حق کے وسیلہ سے دعا کرتے وہ تجھ سے مانگتے ہیں وہ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے بندے ہیں اور کیونکہ تیرے بندے ہیں اور تیری محبت کا ان پر حق ہے تو یہ اللہ ان کے صدقے سے میری دعا قبول فرماؤں اور جو تیری دعا میں چلنے والے ہیں وہ اترانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ دکھاوے کے لیے بات کرتے ہیں اور نہ ہی سنانے کے لیے بات کرتے ہیں بلکہ وہ تیرے غصے سے ڈرتے ہیں تیرے جلال سے ڈرتے ہیں تیری فاصالوں کا انتن کے زنیف انمنن نار اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں دوزر کی آگ سے اور کہتے ہیں انتاک فرالی زنوبی انہ اللہ یفرزو اللہ انتا کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں نہیں سشان والے جو مغرور نہیں ہیں جو متقبر نہیں ہیں جو اتراتے نہیں ہیں جو ریاکاری نہیں کرتے جو تیرے جلال سے ڈرتے ہیں اور تیری رضا مندی آثر کرنے کے لیے تیرے حضور حاضر رہتے ہیں یا اللہ ہم ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرماؤں تو ستر ہزار فرشتے ایسے دعا کرنے والوں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ بخش اس کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوقات رکھے ہیں دعاوں کی قبولیت کے آدھی رات دعا کرنی چاہیے امام ترمزی جامعہ ترمزی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ تاجد کے وقت اور فرض نماز کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے تاجد کے وقت اور ہر فرض نماز کے وقت پھر فرمایا کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے گھر سے نکلتے وقت جو دعا کرے گا اللہ کریم وہ بھی دعا قبول فرمائے گا اور جب ازان اور تقبیر ہوتی ہے پہلے ازان پھر تقبیر اس کے دران پندرہ منٹ ہے اس وقفہ میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عم سلمہ فرماتی ہے یہ فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو تو صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کر رہا کرو اللہم انی اسعالکا علمن نافع ورزکا طیبا وعمل متقبلا یا اللہ ہم تیری بارگ میں سوال کرتے ہیں ہمیں نفع دینے والا علم پاک رزق اور وہ عمل جو تقبول کر لیتا ہے اس کے میں توفیق نصیب فرما یہ فجر کی نماز کے بعد اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ نفع دینے والا علم حلال رزق اور اچھا کام جو تقبول کر لے اس کے میں توفیق عطا فرما سعیدہ کی عالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعاں کو قبول فرماتا ہے کیونکہ سعیدہ کی عالت میں انسان شیطان سے بچا رہتا ہے اور وہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اب نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتی ہے اللہ حمینی اعوذ بیکا من الکفر والفقر وعذاب القبر اب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے چلے جانا یہ عدیث ثابت نہیں ہے یہ عدیث ثابت نہیں ہے عدیث میں یہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے نماز کا پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ یا آپ فرماتے تھے اللہ اکبر تین دفعہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اور پھر جامعہ مختصد دعا ہے جامعہ مختصد دعا ہے مثلا اللہ منتا سلام ومن کا سلام تبارک تیازن جلال وعلی کلام یا اللہ منی اعوذ بکا من الكفر والفقر وعذاب القبر یہ یہ دعا کرتے تھے یا بھی جو میں نے آپ کو دعا سنائی ہے اللہ منی اسعالوکا علم نافع ورز کن طیبہ ومن المتقبلہ اور جناب معاز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے معاز اللہ کی قسم میں تیسد محبت کرتا کیا بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امدی سے فرماتے ہیں اے میرے پیرے معاز میں تجھ سے محبت کرتا تو ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے آپ اس میں کیا خیال ہے جی کہنا چاہیے یہی کہنا چاہیے بہتر یہی ہے اسی میں بہتر ہی ہے کیونکہ مصبت چلنے میں فیدہ ہے منفی چلنے میں کوئی فیدہ نہیں اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے نراز ہے ہے وہ مومن ٹھیک ہے نا تو میرا خیال ہے کہ جو نراز ہے اس کو نرازی ختم کرنی چاہیے اور پھر نماز میں دعائیں کرنی چاہیے کیوں کہ نماز میں وہ دعا کرتا ہے ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین یومہ یکومن سا سارے مومن آگئے سب نمازی آگئے سب ایمان والے آگئے یا وہ کہہ دے کہ یا اللہ ساروں کو بخشنا لیکن جس سے میں نراز کو نہ بخشنا پھر تو مزہ ہے نرازگی کا جب نرازگی کے باوجود دعا کر رہے ہیں ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پھر ساب میں بھی ساتھ ہیں ساب میں بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر بالکل کندے سے کندہ نہیں ملا ہوا تو ساب میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا اور مفتی امجد علی صاحب نے مسئلہ لکھا ہے بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ جب نماز کا سلام پھیرے لگو اور کہو السلام وعلیکم ورحمت اللہ تو جتنے لوگ دائیں طرف ہیں سب کی نیت کر کے سلام کرنا چاہئے پھر جب بائیں طرف سلام پھیرے جتنے بائیں طرف ہیں ان کو بھی سلام کرنا چاہئے اور اگر امام سے نراز ہیں تو پھر نماز کے پیشے پڑھتے ہیں اگر پڑھی ہے نراز کی ختم ہو گئی اب جب سلام کریں گے تو نماز کے سلام ان کو بھی شامل کرتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں مسئلے سمجھ بھی نہیں آتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نراز بھی رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا عبوش کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے نماز میں تیرے سمجھ بھی پڑھتے ہیں جسے کار میں خوش نصیب ہوں آپ نے سب محبت فرماتے ہیں نماز ایک بات تمہیں بتاؤں میں تجھے وسیعت کرتا ہوں اُس ہی قیامات کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو کونسی اللہمعنی على ذکرِكا و شکرِكا و حسنِ عبادتِك اے میرے اللہ مجھے اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے عربی میں نہیں آتی اردو میں کر لیں یا اللہ مجھے اپنے ذکر اپنے شکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی رفعہیم علیہ السلام اپنے پیارے میرے صحابہ کے لئے بھی دعائیں فرماتے تھے اور جمعہ تربارہ کے دن خطبہ اور جماعت کے درمیان خطبہ ہوئے نا ختم ہو گیا اب جماعت اس کے درمیان جو دعا ہوگی وہ بھی قبول ہوتی ہے پھر جمعہ تو مبارک ادا کریں اسر کی نماز تک کے درمیان کا جو پیرڑ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم علماتے ہیں کہ ازان مغرب کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور دو موقعوں پر دعا کم رد ہوتی ہے ازان کے وقت اور جہاد کی صفحے جب ترتیل دی جاتے ہیں اس وقت کی جو دعائیں ہیں دعائے اسماؤ کونسی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے جامعہ ترمزی جن نمبر دو صفحہ ایک سو چیاسی کتاب الازکار صفحہ ستامن الترغیم والترہیم جن دو صفحہ چار سو نوازی جناب ابو امامہ فرماتی رضی اللہ عنہ میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو دعائے اسماؤ کونسی دعا بہت سنی جاتی ہے بہت قبول ہوتی ہے آقا کریم فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے جو رات کے آخری وقت میں ازانوں سے پہلے دھاجت قمت کی جاتی ہے اور وہ دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے جو فرض نمازوں کے بعد کی جاتی ہے سیاہ ستہ کی حدیث ہے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے جن نمبر دو صفحہ ایک سو چیاسی اگر کوئی آپ کا دائیں بائیں بیٹھا دوست سلام پہ اٹھنے لگے اس کو یہ عدیش سناو کہ اللہ کے بندے آپ کے اور ہمارے آخر مولا فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے دعا تو کر لو وہ کہے گا نہیں نماز ہی دعا ہے اب یہ جو کہے گا نماز ہی دعا ہے تو اس نے نیت کیا کی تھی دل میں کیا نیت کی تھی چار رکعہ دعا یہ نیت کی تھی مو سے نہیں کی دل میں کی تو کیا دعا کی تین رکعہ دعا نہیں یہ تو دعا کی کی تھی یہ نماز کی نماز کی اور آگا کری فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دعا عبادت کا مقص ہے نماز عبادت اس کے بعد دعا اس کا مقص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے آئے اور وہ گھر میں داخل ہونے لگے اس کو دروازے پر گزارش کرو کہ بھئی آپ ہمارے لئے دعا کرو آپ نیک آدمی ہو آپ پر گناہ باف ہو گئے ہیں اور آگا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جو ختم قرآن کے بعد کی جاتی ہے پھر بار دوبارہ فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تن جو فرض نماز دعا کرے فلو دعوتن مستجابتن ومن ختم القرآن فلو دعوت مستجابتن جو فرض نماز دعا کرنے کے بعد دعا کرے گا اللہ حکر اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور جو قرآن مزید ختم کرنے کے بعد دعا کرے گا اللہ کی اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور پیارے دوست و مزرگو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار سے دعا کرو اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے اور جب دعا کرتے ہوئے ایسے بندہ ایسے کرتا ہے یہاں کو محسو آتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس وقت مرگ آزان دے مرگ آزان دے اس کو بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ مرگ جو ہے فرشتے کو دیکھتا ہے فرشتے کو دیکھتا ہے پکارتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اس کے جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے اور مقدس مقامات پر جب جائیں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور تمام مقدس مقامات میں سب سے بڑا اور مقدس مقام جو ہے وہ دربارِ مصطفیٰ علیہ السلام اور جو دعا وہاں کی جائے کبھی رد نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعاں کی عداب اور جگہ اور مقامات طریقے سمجھیں تفیق ادا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدل رب العالمين السلام